بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب خیخریہ سے ہوں گے اللہ پر خوش رکھے آباد رکھے پوری یوٹیو فیملی کو پوری دنیا کو جو میرا ساتھ دے رہے ہیں اللہ پر سب کو سلامت رکھے آمین آج آپ لوگوں کے لئے بہت زبردست ریسپی لے کے آئیں انشاءاللہ امید آپ لوگوں کو اچھی لگے گی بہت ایزی اور بہت مزیدار ہے انشاءاللہ مہمان بھی آئیں تو یہ بنائیں انشاءاللہ مہمان خوش ہو کہ آپ کے گھر سے جائیں گے میں دو تین قسم کی آپ کو بریڈ بنا کے دکھانے لگی ہوں میں نے بریڈ لے لیا سادہ بریڈ میں نے لیا آپ براؤن لے لے میں نے وائٹ لیا یہاں پہ میں نے تین آلو لیے یہ ابلے ہوئے آپ نے لینے اور دو پیاز ہے اور ایک شملہ میرچ ہے ان چیزوں سے بنے گی بہت زبردست ریسپی آپ اینڈ تک میری ویڈیو دیکھیں تو چلیں یہاں پہ پہلے کریں گے کٹنگ شملہ میرچ اور پیاز کی تو یہ آپ لوگوں نے کٹنگ دیکھنی ہے کہ کٹنگ کیسے کرنی ہے یہاں پہ پہلے شملہ میرچ کی کریں گے کٹنگ بسم اللہ رحمہ نراحیم یہ اپنے بیچ میں سے نکال دینا یہ اس طرح اپنے پیس کر دینا پھر کیا کرنا ہے پھر ہم نے اس کو اس طرح کاٹنا ہے اس طرح اپنے پیس اس کے کاٹنے ہیں آپ یہاں پہ پیاز ابھی کاٹیں گے یہ دیکھیں اس کے بھی پھور پیس کر دیں گے ہم اس طرح آپ کے گھر میں مہمان آجے کوئی چیز نہیں ہے تو آپ فوراں یہ آلو اور ڈبر روٹی تو ہوتی ہے آپ لوگوں کے گھر میں تو جلدی جلدی یہ بھنایں انشاءاللہ مہمان خوش ہو کے جائیں گے اتنی زبردست اور ایزی ریسپی بنے گی اور آپ کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ اس طرح ہم نے کر لینا ہے ان کو کھولنا ہے آپ کٹنگ ضرور دیکھا کریں جو بھی ریسپی ہوتی ہے اس کی کٹنگ دیکھا کریں نہیں تو پھر آپ لوگوں سے غلطی لگ جاتی ہے اس طرح آپ نے یہ پیس علیدہ کر لینا ہے پلیز میری ویڈیو پوری دیکھا کریں پھر لائک کیا کریں کمنٹس لکھا کریں دوستوں سے شیئر کیا کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکے اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھیں عباد رکھیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعائیں ہوتی ہیں مشہاللہ آپ مجھے اتنی سپورٹ کرتے ہیں میرا ساتھ دے رہے ہیں اچھے اچھے میسیج دعاؤں والے لکھتے ہیں ایسے آپ نے سارے پیس کر لینے ہیں یہ دیکھیں آپ یہاں پہ آلو کی کٹنگ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو زیادہ نہیں ہے آپ نے نرم کرنا نہیں تو پھر اس کی کٹنگ اچھی نہیں ہوگی یہ دیکھیں اس کے بھی ہم نے ویسے ہی پیس کرنے جیسے شملہ میرچ اور پیاز کے کیے نا ویسے ہی اس کی کریں گے یہ دیکھیں اتنے اتنے آپ نکار لینے پلیز آپ میری شروع کی دعا سنتے ہیں تو اینڈ کی بھی دعا سنا کریں اس میں دیکھیں رزق کی بھی دعا ہوتی ہے ماشاءاللہ پاک پتہ نہیں وہ گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے تو موں سے نکلی زبان اس ٹیم قبول ہو جاتی ہے اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے آپ نے بہت میرا ساتھ دیا ہے میری ہر ٹائم آپ لوگوں کے لیے دعا ہوتی ہے اس طرح آپ نکار لینے ہیں یہ دیکھیں جو پیس بھڑے ہوں گے اس کی میں آپ کے سامنے کٹنگ کیے یہ دیکھیں بھڑے نہ تو اس کو میں نے درمیان سے کاٹ لیا ہے اس طرح آپ نے کٹنگ کرنی ہے اس طرح ماشاءاللہ ساری میں نے کٹنگ کر دیا اب ایک آلو میں چھوڑ دوں گی ایک آلو کی کٹنگ نہیں کروں گی اس کی میں آپ کو دکھاؤں گی میں دو تین قسم کی آپ کو بریڈ بنا کے دکھانے لگی ہوں تو پھر جب میں وہ دوسرا طریقہ استعمال کروں گی تو اس پر میں یہ انشاءاللہ آپ کو کٹنگ دکھاؤں گی اب یہاں پہ کیا کریں گے ہاتھ سے اپنی مرضی کے حساب سے آپ نمک میرچی ڈالیں یہاں پہ میں نمک تھوڑا سا اوپر چھرکوں گے پھر ریڈ لال پوٹی میرچ یہ اوپر میں ایسے ہاتھ سے نہیں تو چمچ سے آپ ڈالیں گے تو ایک جگہ پیرے گی ایسے سب کے اوپر ہم نے لگانی ہے آپ یہاں پہ ریڈے یہ مرچی نے نہ لگانا چاہتے تو بلیک یہاں پہ بلیک مرچی وہ ڈال دیں اب میں اس کو تھوڑا سا مکس کروں گی دیکھیں ایسے ابھی تھوڑا سا پھر میں اس سائید پہ ڈال دوں گی نمک پہلے میں ایک چھٹکی ڈال ہے ابھی دوسری چھٹکی ڈال رہی آپ کو اپنی مرضی سے ڈال لیں جتنا آپ کو پسند دیں یہ دیکھیں اس طرح آپ بلیک پیپر بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ مہنونیز ہے اس طرح آپ لگا دیں اوپر پہلے آپ نے کیچپ بھی لگانی ہے تو لگا لیں بچے کہتے ہیں کہ اس سے تھوڑا سا فلیور میٹھا میٹھا آتا ہے تو بچے نہیں پسند کرتے ایسے آپ نے سب کے اوپر لگا دیں یہ پیزا ساو سے یہ لی ہے یہ اس کے اوپر لگا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں پہ کیا کریں گے یہ دیکھیں ایسے ہم کنارے پہ رکھیں گے یہ دیکھیں ایسے ہم نے فاصلے پہ رکھنا ہے یہ دیکھیں پھر تھوڑا سا بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ رکھیں گے پھر آگے ایسے ہی کریں گے پھر ہم اس کو ایسے کنارے پہ رکھیں گے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ دیں گے ایسے ہی ایدھر کرنا ہے ہم نے یہ دیکھیں ایدھر بھی ایسے ہی اس طرح آپ نے تھوڑا سا فاصلہ بیچ میں چھوڑیں گے ایسے آپ نے آپ کیا کریں گے آپ یہاں پہ دیکھیں پیاز میں نے آپ کو دکھائے تھے پیاز ایسے ہم رکھ دیں گے یہ دیکھیں اور یہ شملہ میرچ یہ دیکھیں شملہ میرچ آپ نے ایسے راہ دیں گے اور ایدھر بھی ایسے ہی کریں گے یہ دیکھیں آپ نے ایسے رکھنا ہے پھر اس کو ایسے اور شملہ میرچ پھر ایسے ہی کریں گے بیچ میں میں نے فاصلہ چھوڑا ہوا ہے میں دکھاؤں گی آپ نے کیا کرنا ہے پہلے میں آپ کو دکھا دوں پھر میں اس کے اوپر چیز ڈال دوں میں نے بیچ میں فاصلہ چھوڑا اور یہاں پہ بھی چھوڑا ہے یہ دیکھیں اب یہاں پہ دیکھیں میرے پاس پنیر ہے یہ اب یہ کیا کروں گے میں یہاں پہ دیکھیں اس کی تھوڑی سی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں ایسے ایسے اس کی کٹنگ کر دیں گے یہ دیکھیں اس کو بھی ہم ویسے ہی کریں گے اس طرح اس طرح اب اس کے ساتھ بھی میں ویسے ہی کروں گی یہ دیکھیں یہ پیاز ایسے ہم رکھ دیں گے اور یہ شملہ میرچ ایسے یہ دیکھیں اس طرح اپنے رکھ دیں گے اور اب میں اوپر اس کے ڈال دوں گی چیز اب اس کے اوپر ڈالیں گے اس طرح ڈال دیں گے آپ میرے پاس یہ دیکھیں کٹی لال مرچے یہ اس کے اوپر ہے ایسے ڈال دیں گے اور لال چلی پوڑر ہے اور یہاں پہ لال مرچی ہے یہ بھی ایسے ہم اوپر ایک ایک پیس رہ دیں گے اور یہ آپ دھنیا پہ لے لیں بریک بری کٹ لیں وہ ایسے اوپر ڈال دیں ماشاءاللہ اس طرح آپ نے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے ٹرے لے لیا اس کے اندر میں نے تھوڑا سا آئل لگا لیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی اب میں ان کو یہاں پہ رکھ دیں گے اب دوسرا پیس ابھی یہاں پہ رکھ دیں گے دیکھیں ایسے دیکھیں ماشاءاللہ ابھی میں آپ کو تیسرا طریقہ بھی دکھاؤں گی یہ میں نے دو طریقے آپ کو دکھائیں یہ دیکھیں پنیر ہے یہ علو ہے آپ میں دیکھیں چار پیس میں نے لے لیے بریڈ کے پھر اب اس کی کریں گے کٹنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس طرح اس طرح اس طرح آپ نے کٹنگ کال لینی ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ میں میں آلو ایک چھوڑ دیا تھا نا اب آلو کی بھی کٹنگ ہم اس طرح کریں گے یہ دیکھیں یہ اُبلا ہوئے آلو ہے آپ نے آرام سے کٹنا ہے کہ یہ ٹوٹے نہ اب یہاں پہ میں ڈال دوں گی کیچپ یہ میں کیچپ والا بھنا رہی ہیں جن کے بچوں کو کیچپ پسند دیں وہ کیچپ ڈال لیں اور یہاں پہ مائنوینیز یہ دیکھیں ان کو کریں گے میکس آپ اس میں اب یہاں پہ کیا کریں گے یہ دیکھیں ہم نے آلو میں نے لے لیا آلو ایسے ہم کنارے پہ ڈے کھیں گے یہ دیکھیں ایسے ہم نے دیکھیں اب میرے پاس یہاں دھنیا پورٹر یہاں پہ میں میں تھوڑا سا نمک چھوڑا دوں گے اوپر میں یہاں پہ اچھوڑی ڈالوں گے آپ یہاں پہ آپ بٹر لے لے گھی لے جو بھی آپ کے پاس آپ لگا سکتے ہیں ایسے آپ نے لگا دینا اوپر اب میں اس کے اوپر ہرا دھنیا پوڈر یہ ڈال دوں گے یہ دیکھنا جب انشاءاللہ تیار ہوگا اس ٹیم اس کی لکس دیکھنا آپ اب یہاں پہ دیکھیں میں نے پیاس تھوڑا سا کاٹ لیا بریک بریک شملا میرچے گرین پیاس آپ کے پاس گرین نہیں آپ دھنیا لے سکتے ہیں اور ریٹ چلی ہے یہ میں نے آپ کو کٹنگ نہیں دکھائی ویڈیو لمبی ہو جانی تھی اب ان کو ایسے مکس کریں گے اور یہاں پہ پھر وہی میں پیزا ساوس لگاؤں گی اس کو یہ مرشاللہ میں نے اتنے طریقے آپ کو دکھائیں مرشاللہ بہت زبردست آپ مہمان آئے دیکھیں کہ اتنی زبردست دشیں یہ لگیں گی آپ ہر سٹائر میں ان کے آگے رکھیں ٹینچن ہی ہتم اب یہاں پہ میں ان کے اوپر ڈال دوں گے سستا کام ہے یہ آپ اس کے اوپر زتون بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ کالی مرچے اوپر ڈال سکتے ہیں میں زیادہ آپ نے دیکھا کہ لال مرچی اوپر ڈال رہی ہوں کہ میں اجھے زیادہ لال مرچی پساند دے یہاں پہ نمک اور میں نے یہ دیکھے تھوڑا اوپر وہ سب کے چھے رکھ دیا اب یہ دو آخری پیس رہ گیا اب یہاں پہ پھر میں وہ ہی کروں گی پیزا سوس لگا دوں گی اور یہاں پہ دیکھیں میرے پاس آلو یہ یہ دیکھیں ان کے دو پیس کروں گی دو پیس کر کے پھر ایسے کار لیں گے چھوٹے یہ دیکھیں پھر یہاں پہ شملا مرچ رکھیں گے پھر پیپی آز کے ایسے ہی پیس کر لیں گے یہ دیکھیں پھر یہ دیکھیں اس کے دو پیس کر کے ایسے رکھیں گے پھر شملا مرچ رہ دیں گے اور یہ شملا مرچ دیکھیں ماشاء اللہ کہ میں نے جو چیزیں کاٹی تھی ان کو ضائع نہیں کیا میں نے دیکھے کہ ایسے آپ کو کتنے طریقے بھنا کے دکھا دیئے اب یہاں میں میں اس کے اوپر ڈال دوں گی چیز اس طرح آپ نے اور یہاں پہ وہی گرین پیاز تھا میرے پاس ہے یہ دیکھیں مرچی وہ بچا ہوا وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اب میں ان کے اوپر بھی تھوڑی تھوڑی چیز ڈال دوں گی زیادہ نہیں ڈالیں گے تھوڑی تھوڑی ہم ڈالیں گے دیکھیں کتنے زبردست ماشاء اللہ کتنے ڈیزائن میں نے آپ کو دکھائے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ آپ کے سامنے ہیں ماشاء اللہ الحمدلہ ابھی میں ان کو اومن میں رکھوں گی دس منٹ آپ نے پلیز اینڈ تک ویڈیو دیکھنی ہے اس کی کٹنگ بھی کر کے دکھاؤں گی کہ کیسے آپ نے کٹنگ کرنی ہے اس کی یہ دیکھیں ماشاء اللہ ابھی میں ان کو دس منٹ اومن میں رکھ دوں گی اتنے زبردست ماشاء اللہ الحمدللہ یہ دیکھیں جی آپ بنائیں بچوں کو دیں آپ جیسے چھٹیاں آ رہی ہیں ماشاء اللہ بچوں کو نئی نئی چیزیں بنا کے آپ دیں یہ ریکھیں جی ماشاء اللہ الحمدللہ یہ دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا اور کتنی میں نے اس ٹرائل کے بنایا ہے ماشاء اللہ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں کتنے زبردست ہو دیکھیں کیسے ماشاء اللہ تمیز اسے سارے کھڑے ہیں دیکھیں ماشا اللہ آپ کو میں نزدیک سے دکھا دوں یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ دیکھیں کتنے زبردست بنے ہیں یہ آلو کے بھی دیکھیں ماشاء اللہ یہ میں نے پنیر کے بنایا ہے یہ بھی دیکھیں ماشاء اللہ یہ آپ کو میں کاٹ کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمہ نیر Rico اور آپ نے میں نے اس لئے آپ کو بولا تھا فاصلے پر رکھنے کے لئے یہ دیکھیں ماشا اللہ جب دوسروں کا اپنی دعاوں میں شامل کرتے ہیں خوشیاں انہی کے دروازے پر دستک دیتی ہیں دعا کیجئے دعا لیجئے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے کھانوں میں آپ کے کھانوں میں رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دے آمین اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ